امام حسن کا بھی ذکر کیا پہلی بات تو یہ ہے دلائل اس پر نہیں ہے کہ آج ان کا عرص ہے دلائل یہ ہے کہ ان کا عرص ربیل اول گئی آج امام حسن کا علامہ صاحب یوم نہیں ہے آخری بات ہے لیکن پھر بھی ہم کریں گے کیونکہ سارا یوم ان کا ہے لیکن آپ جئے کہ ایک محرم کو اگر ہم فاروق آزم کا یوم کرے پنڈی کی بدگو فضا سے لے کر تہران کے سومنہ تک سیخیں اڑتی ہے حسین سے بغض ہو گیا حسین سے بغض ہو گیا میں نے کہا ذکر فاروق آزم سے حسین کا بغض کیسے یہ ہوا ہے یہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش اور ہمرے مذہب کیسا پکڑنا ہے اس لیے میں یہیم پر الحمدللہ ایمانی رندا چلاتا ماں نے جنا ہے تو میری اس تقریر کے حصے کا جواب دے دوں لیکن سنی رہ کر دینا آج جواد نخوی کو لے کر پھر رہے ہیں بڑے بڑے پید کہتے وہ نیوٹرل ہیں میں نے کہا چاڑ جائے گا تاریخ جمیل کی طرح تمہیں اس ایک مہینے پہلے کی تقریر حد ابو حریرہ کے خلاف اس کی اور اس نے واضح طور پر کہا خلیفہ دوم خود تو کچھ نہیں لیتے تھے لیکن جو سات والے تھے ان کو نوازتے تھے سننی یہ بات کیسے برداشت ہے لانت ہے ان پیروں کے اوپر جو اس کی دہلیس پر گئے ہیں یہ صرف ایران اور سعودیہ کا معاملہ بیچ رہا ہے کیونکہ ستاون مبالک ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اس وقت اس کو ٹاس دیا گیا ہے کہ پیروں کو اپنی طرف لے کر بلوک بناو جیسا جیسے ہم نے شام مصر عراق یمن کو اپنی طرف کیا ہے تو یہاں کے پیروں کو پگڑو لیکن خدا کی قسم وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے رابضی پاکستان میں کامیاب اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس درکی پر محدث آزم کا کام ہے حجت الاسلام کا کام ہے مفتی آزم کا کام ہے ورنہ پیسے کی ریل پیٹ ہے بڑے بڑے نصب دکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے تاہر کا بیٹا بتانی کہاں سے آئے وہ بیٹ کر اس کے ساتھ تقریر کرنا ہے مولا علی پر میں نے کہا رابضی کے سامنے مولا علی کی تقریر نہیں ہوتی رابضی کے ساتھ اس کی تقریر ہوتی ہے جس کے پیشے مولا نمازیں پڑھتا تھا پھر ہم تجھے دیکھیں تجھے علی سے کتنی محبت ہے اور خارجی کے پاس بیٹ کر خارجی کے پاس ویڈ کر معاویہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہما کا ذکر بھی کرنا لیکن ساتھ میں یہ بتانا کہ جنہوں نے دل کھول کر کہا تھا ان نظر الہ وجہ علی ان عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ سنگم تیرے اندر آ گیا سنیت اسی کو کہتے ہیں امام حسن کا آج یوم نہیں ہے لیکن ہم کریں گے کر رہے ہیں کچھ سال پہلے منحاجیوں نے تفضیلیوں نے فکر پیدا کی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ڈیوائیڈ اینڈ رون کہہ لگے سنیت میں ناصبیت آگئی دیکھو کیسا خطرناف پروپیگنڈا سنیت میں ناصبیت آگئی خارجیت آگئی تحروف قادری نے پہلے پروپیگنڈا کیا دوہزار دس میں منکنتو مولا کو کوئی نہیں مان رہا اور یہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا محمد صاحب ہماری کون سی کتاب ہے جس میں منکنتو مولا کا انکار ہے نام لیا حدیث منکنتو مولا کتاب لکھی سیف الجلی مقدمے میں لکھا کہ خلافت زہری اور خلافت باطنی میں نے کہا دلال رابزیوں کے نام تُو نے منکنتو مولا کا لیا کام تجھے یہ کرنا تھا کام نام تُو نے ٹھیک لیا کام دوسرا کیا پورے پنجاب کو باڑھ لیا زہری اور باطنی خلافت میں کہتا ہے ابو بکر صزیق زہری خلیفہ ہیں اور علی اور مرتضی باطنی خلیفہ ہیں میں نے کہا تُو اور تیرا باپ فرید ان کمپنی جس کو تُو غوث وقت کا کہتا ہے اس کی داڑی تھوڑی میں گھس کر واللہ کا ولی ہے جو رسول اللہ کے مسلے پر آیا جس کو رسول اللہ نے فرمایا میرے باہ میرا اگر کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا علماء نے لکھا اس مقام استفاہ پر کوئی نہ آیا جو مرتبہ مقام ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا دادا صاحب نے کشف المحجوم میں پہلا مقدمہ لکھا کہ طریقت کا سب سے پہلا امام ابو بکر صدیق ہے تو پھر ایک طرح ہاتھ اٹھا کر کہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ موقع ہے نعرہ حدری کا صدیق کو چھوڑ کر نعرہ حدری کہاں رکھتا ہے صدیق کا نام آئے تو پھر لگے نا نعرہ حیدر اپن حیدر حیدر ہاتھ اٹھا کر حیدر حیدر تہران کی چادر پر حیدر نہیں لگے گا گمبہ دے خضرہ کے سائے میں حیدر لگے گا جہاں شیخین کا سائے موجود ہو لہٰذا نا کبھی کہتے نا رہا حیدر سے چڑ جائے میں کہا یہ کیسی کیسی بولی سوریوں کے خدا ٹھوپ رہے ہیں سن رہے ہو میرے بھائیوں اور کر رہے ہو کوئی مولوی تاہری منحاجی گردیزی فلانا دھمکانا میرا عام چیلنج ہے تیری ماں نے تجھے جناح ہے تو بیٹھ کر اہل سنت پر ہم سے بات کر تم نے یہ ننگا ناچ لگایا ہے اہل سنت کے لیے تمہارے لئے خطرے کا علارہم ہے رضیلی بے ایک فکر رہا ہوں میرے دوستو بزرگو انشاءاللہ اور اور موننا نہیں بات کرنا مردوں کی طرح تیرے بڑوں کو تھوک رہا ہوں میں اس لیے کہ وہ حرامی سارے شیعہ ہیں بات کر مردوں کی طرح فضل ہے خیرابادی کے نور کے اندر بات سمجھ میں آری یہ بات مکمل پاور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سنیو جو فکر امام احمد رضا کی ہے جو فکر مجدی صاحب کی اہل سنت کی ہے کوئی پیر بھی اگر بولے اس کے دادا نیک ہوں گے اس کی گدی الٹی کرو کھڑے ہو جاؤ اس مولوی کے سامنے کہ تُو نے ہلکا جملہ کیسے بولا ورنہ تخصص کا کیا فائدہ ورنہ مرید بننے کا کیا فائدہ ورنہ مدرسے کی عمارت کا کیا فائدہ لیکن میری مراد یہاں سے پلٹنے سے فیزیکل نہیں علمی جواب علمی جواب علمی جواب کیوں تمہاری زبان منحاجیت کے خلاف گنگ ہو گئی اس لیے کہ تم میں دنیا داری آگئی اب بہت چے بن گئے سنی اب فیصلہ مسلک کے میہار پر ہوگا فیض رضا بات ہو رہی ہے ختم حضرت عمر کا ذکر پہلے محرم کو کرنا ناصبیت ہے پہلے محرم کو کرنا کیا کہتے ہیں پہلے محرم کو کرنا بھائی ساری کتابوں میں لکھا ہے آپ پہلے محرم کو مزار میں گئے میں ایک اشارہ تمہیں دیکھ رہا ہوں سب سمجھ جاؤ گے کس طرح صحابہ کے خلاف پر فیڈنڈا ہو رہا ہے بھائی ہم تو رضوی ہیں الحمدللہ میں نے کہا آج ان کا دن نہیں ہے لیکن سارے دن ہی امام حسن کے یہ صحابہ کے خلاف ذرا کچھ کر لو آج کر انہوں نے ٹرینڈ دوبارہ شروع کیا ہے امام حمد رضا کا دن کر لیا امام حسن کو بھول گئے امام حسن کو بھول گئے یہ ایک ہفتوں سے ان خنزیروں نے لگایا ہوئے نیتا یہ خطرناک سلوپ آئیزن ہے جاغو تو بجو ہے ان کو کہو امام ربانی کا ذکر ہی امام حسن کا ذکر کیونکہ وہاں امانت ملتی وہاں پر ہے آگے سے آگے سے ڈرنا نہیں جواب دینا دنیا کو کیا پتا تھا امام حسن کون ہے دنیا کے دلوں میں امام حسن مجتبا کی مولائیت جس نے بٹھائی دنیا اس کو امام حمد رضا کے کیا لگایا ہے تم نے تیرے کو کوئی اور موضوع نظر نہیں آیا شیعہ سے بات کریں گے تو خلافت سے ریشہ کے میں تو پہلا خلیفہ مانتا ہوں نا نا پتر یہ تو شیعہ بولے تو ہم مانیں تیرے سے بات ہوگی افضلیت پر رابضی سے بات ہوگی خلافت پر اور جو خود کو سننی کہے اس سے بات ہوگی افضلیت پر کہتے ہیں ایک محرم کو ذکر صحابہ ناسبیت ہے میں نے کہا تفضیلیوں تم اڈا بنا کر پاک پتن جاتے ہو نو دس محرم کو ارز کرتے ہو نو دس کو بابا کا ارز کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں جنتی دروازے کو مانتے ہیں بابا ہمارے پیر ہیں لیکن بیٹے فاروق عاظم کے آئے آئے فاروقی ہے میں کہتا ہوں گدی پر بیٹے سونے سونے لچکدار کمر والے پیر ذرا یہ بھی تو بتا بابا فرید حق فرید بیٹا کس کا ہے بتائے گا تو نہیں کیونکہ رکھے گا لیکن جب تک فاروق عاظم کے فکر کے ترجمان امام محمد رزا کے غلام ہے وہ کہیں گے شابت العزیز بھی فاروقی بابا فرید بھی فاروقی فضل حق خیر آبادی بھی فاروقی امام ربانی بھی فاروقی اب آپ دیکھو دادا کے ذکر کو روک رہے تھے بیٹے کا ذکر ہے نور دس محرم کو خود کر رہے ہیں اور میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن تفضیلی سارے وہاں پہنچتے ہیں نور دس کو بابا فرید کا عرص کر رہے ہو تو وہ عرص تمہیں کیوں نہیں لگ رہا حسین کی خلاف اس لیے کہ تمہیں بغض ہے صحابہ سے اور اس وقت سب سے بڑا علمیہ یہی ہے کہ یہ خاص مخصوص طبقے کی مال کا زور ہے سنیت کو ڈیوائب کر رہے ہیں پتا چلا بیٹا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے لہذا اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات پر جمع جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اہلِ بیعت کی محبت کو اپنی عقیدتوں کا سنگم بنایا جائے